بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کیجئے ہم سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کیا تیز ہو سکتی ہے یا کیسے تیز کی جا سکتی ہے یا آپ لوگ یہ جتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کریں کسی ساپوئر سے یہ ہوتی ہے یا نہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کیا کریں پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ارکیسٹ کروں گا اگر آپ کوئی انفارمیشن اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے پانچ سو لائکس کرنے زیادہ نہیں ماشاءاللہ ویور کافی اچھے ہوتے ہیں صرف لائکس کا بٹن اس پر پریس کر دیا کریں تو سب سے پہلی بات کیا آپ لوگ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں کسی ساپوئر کو یوز کرتے ہوئے یہ اس کا جواب جھوٹ کہ آپ لوگ کوئی ایسا ساپوئر نہیں ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ پلے سٹور میں ایپس دیکھیں ہیں کہ اس سے آپ لوگ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کریں بہت زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ انٹرنیٹ کی سپیڈ ایسے تیز کریں 3G کو 4G بنائیں 4G کو 5G بنائیں تو یہ سب جھوٹ ہے فرض کریں آپ لوگوں کا انٹرنیٹ 1MB لگا ہوا ہے تو مجھے بتائیں ساپوئر 10MB میں کیسے کنورٹ کرے گا جبکہ پیچھے سے ہی 1MB آ رہا ہے خود تھوڑا سا سوچیں تو یہ مین چیز کسی ساپوئر کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں بڑھا سکتے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے میری سپیڈ بڑھ گئی آپ لوگوں کا یقین ہو جاتا ہے لیکن ریل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا فرض کریں آپ لوگوں پاس پیکچھ 4MB کا لگا ہوا ہے اور وہ 3G میں یا 4G میں کیسے کنورٹ ہوگا یا 20MB پر سیکنڈ ڈاؤن لوڈنگ وہ کہتے ہیں جی آپ کی اتنی زیادہ آ رہے ہیں یہ ویڈیو میں دیکھیں تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سی آپ کی اتنی ہو اس میں ایک طرح سے آپ لوگوں کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے انٹرنیٹ پروائیڈرز جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کو آپ لوگ کال کریں اور اس کو کہیں کہ میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تیز کر دیا جائے میری ڈاؤن لوڈنگ کی سپیڈ بڑھا دی جائے یا میری اپلوڈنگ کی سپیڈ بڑھا دی جائے تو اس طرح آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی ساوٹویر کو یوز کرتے ہوئے کسی ایپ کو یوز کرتے ہوئے یا کسی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز نہیں ہو سکتی اب ایک اور طریقہ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز اب آپ لوگوں پاس اگر سلو موبائل ہے یہ سلو آپ لوگوں کا کمپیوٹر ہے تو بے شک پیچھے فور جی بھی ہو آپ لوگوں کے کمپیوٹر یا موبائل پہ وہ سپیڈ تیز نہیں آئے گی اس کی وجہ کیوں کہ آپ لوگوں کے کمپیوٹر ہی سلو ہوگا تو سپیڈ بھی اس حساب سے آئے گی اب سپیڈ فور جی آرہی کمپیوٹر پینٹیم ٹو تھری رکھا ہوا تو اس پر سپیڈ بھی تو اسی طرح آئے گی یہ دو تین چیزیں ان کو آپ لوگوں نے خیال میں رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور چیز کہ آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فائبر ٹیکنالوجی بہت زیادہ چل رہی ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے اگر وہ والی کیبل ہے تو پھر آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ تیز آئے گی اگر دوسری سمپل کیبل لگی رہی ہے جو انٹرنیٹ والی نیلی تارے پہلے ہوتی تھی اور دوسری جو پی ٹی سیل والے لگاتے تھے تو اس سے پھر آپ لوگوں کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہوگی اگر تیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو فائبر کی طرف جانا چاہیے وہ والا انٹرنیٹ لگنا ہے فائبر والا اور آپ آگے جتنا موڈے ہیں وغیرہ اچھا لگیں گے تب انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی سافر آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز نہیں کر سکتا ہے کوئی آپ لوگوں کو جو ایپ وہ نہیں کر سکتی کوئی ویب شائٹ آپ لوگوں کی انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز نہیں کر سکتی زیادہ کر دے اس صورت میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ ویڈیو میں سے سمجھ آئی ہوگی اور فائدہ ہوگا کہ یہ واقعی ایسے میں نہیں ہوتا ہے جیسے میں نے وائی فائی کا بتایا تھا کہ ہیک نہیں ہوتی یہ ساری ایسی ہیں تو اس طرح آپ لوگوں کو یہ بھی کلیر کر دیا کہ انٹرنیٹ کی سکل جو ہے وہ ریل میں زیادہ نہیں ہوتی امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تھیکس فار مچ